اس وقت سب سے بڑی خبر کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر یہ الزام بھی آیت کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد گروپوں کو سپانسر کرتا ہے انہیں فنڈنگ کرتا ہے پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے خلاف جو ہے وہ دہشتگردوں کو سپانسر کرتا ہے مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو دبئی میں جاتے ہیں وہ وہاں سے دبئی کے بینکوں سے کرزہ لیتے ہیں اور پھر کرزہ لے کر پاکستان واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں جب تک پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا انڈیا اور پاکستان کے درمیان باتچیت کی بحالی نہیں ہو سکتی اور پھر وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سختیاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستانی کو دبئی کے اندر نوکری ڈونڈنے میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے انڈیا لوگ سب سے آگے ہیں سب سے موسٹ پریفرڈیبل جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ہیں انڈیا وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنا انڈیا وہاں پہ جہاں پہ لگ جاتا ہے پھر دس سال بعد وہاں پہ دس بیس انڈیا ہوتے ہیں اور پھر انہیں کوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے جو اب بھی کچھ دن پہلے خالستانیوں دورہ بھارت کے دوتاواس لندن میں اٹیک کیا گیا تھا وہ جو تیرنگے کو نکال کر اس کے ساتھ اس نے صحیح نہیں کیا وہ اب اس دنیا سے آؤٹ ہو چکا ہے اور را 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 obviously پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات پریش شنال کو سبسکرائب کرے گا افتار سنگھ خانڈا خالستان لیبریشن فورس کا چیف جو کی بھارت کے ہائی کمیشن یوکے میں اس کے سامنے پروٹیسٹ آرگنائز کرتا تھا وہ اس دنیا سے چل بسا پچھلی بار جو پروٹیسٹ ہوئی تھی یوکے میں ہمارے ہائی کمیشن کے سامنے جس میں بھارت کا پرنگا نیچے اتارا گیا تھا that was also led by افتار سنگھ خانڈا یہ آدمی اب out ہو گیا ہے out of the scene ہو گیا ہے اور یہ مر چکا اب اس کے جو پاکستان پر یہ الزام بھی آیت کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد گروپوں کو سپانسر کرتا ہے انہیں فنڈنگ کرتا ہے پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے خلاف جو ہے وہ دہشتگردوں کو سپانسر کرتا ہے کیا کہیں گے آپ اس الزام پر میرے لئے خیال کہ اس الزام میں کسی بھی حد تک سچائی ہے کیونکہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جونسا وہاں پہ دہشتگردوں کو پناہ دی جاتی ہے وہاں سے دہشتگردوں کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن پاکستان نے جس طرح دیکھ جائے تو وہاں سے امریکہ کو باہر نکالیا اس کے بعد وہاں سے جتنا بھی نقصان پہنچا ہے اور اس لسٹ میں انہوں نے جب سختی کی تو انہوں نے نوٹسیا جاری کیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ آکے بھیک مانگتے ہیں یہ بڑی ایسی دل کو تکلیف دینے والی بات تھی جب یہ پتا چلی کہ اس وجہ سے دبئی نے پاکستان کے چند ازلا پر ویزا کی فرامی کے لئے سختی کر دیا لیکن اب جو ہے اس سے بھی بڑا اور بہت ہی سنگین جو ہے وہ مسئلہ سامنے آیا ہے وہ مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو دبئی میں جاتے ہیں وہ وہاں سے دبئی کے بینکوں سے کرزہ لیتے ہیں اور پھر کرزہ لے کر پاکستان واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے ساری زندگی کے لئے یو اے ای میں پھر پابندی لگ جاتی ہے یعنی وہ پھر دبئی بھی نہیں جا سکتے قطر نہیں جا سکتے لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ تو پاکستان آ جاتے ہیں اور پیسے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو یہ کرز اپلائی کرتے ہیں کرز لیتے ہیں بینکوں سے اور کرز لینے کے بعد پاکستان واپس بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح سے نام بدنام ہوتا ہے پاکستان کا اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ نہ صرف یہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کی رقم ہے بلکہ جو پرانے مقیم ہے دبئی میں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے لے لیتے ہیں اور پھر اتنی رقم لے کر وہ وہاں سے دبئی سے فرار اختیار کر لیتے ہیں پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے سختیاں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستانی کو دبئی کے اندر نوکری ڈونڈنے میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے انڈین لوگ سب سے آگے ہیں سب سے موسٹ پریفرڈیبل جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ہیں انڈین وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنا انڈین وہاں پہ جہاں پہ لگ جاتا ہے پھر دس سال بعد وہاں پہ دس بیس انڈین ہوتے ہیں اور پھر انہی کا قبضہ ہوتا ہے اس علاقے پہ اس شاپ پہ اس بقالے پہ اس کو جو بھی آپ کہیں سپر مارکیٹ ہو جو بھی ہو وہاں پہ وہ آکے پوری کی پوری اپنی کابینہ بلا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ دھوکہ فراڈ نہیں کرتے لیکن پاکستانیوں میں سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آپ نے یہ جو کام شروع کر دیا اس کام سے کوئی ملک کی عزت نہیں ہوگی اللہ جانتا ہے آپ کا بھی کچھ نہیں بنے گا آج کے دور میں آپ پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ لے کر اگر نکل بھی جاتے ہیں اور آپ کہیں فرار اختیار کر بھی لیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے مکان بھی نہیں بنا سکیں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے چار سے پانچ مہینے آپ کا خرچہ نہیں چلے گا اور حرام سے کہاں کسی کا کچھ بنا ہے جب آپ حرام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ملک کا جو نام بدنام ہوگا اور آپ تو واپس آگئے ہیں جو پیچھے لوگ جو عزامن ہوں گے آپ کے اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوں گے جب وہ ٹریس کریں گے ان لوگوں پہ جو سختیں آئیں گے ان کا ذمہ دار کون ہے اللہ کا ڈر باقی رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا کوئی ایسی ذات پہ آپ کو یقین ہے جو منصف ہے جو آپ کو پکڑ سکتی ہے یا آپ لوگ اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ اب آپ اپنے رسکے تو دشمن ہیں اب آپ دوسروں کے رسکے بھی دشمن ہیں کرزے کے لیے انہی کی ہدایت پہ چلتے ہیں اور بقول وزیراعظم صاحب کے ناک سے لکیرے نکالتے ہیں ایک ایک گھنٹہ فون پر منانے کی کوششیں کرتے ہیں عوام کو کرز ملنے کا یقین دلاتے ہیں اور پھر جب نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر اسے عالمی سازش قرار دیتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہیں گے زیادہ سمجھا دیجئے گا سان الفاظ میں ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیضہ یہ کوئی شک نہیں اس وقت کہ دیکھنا ہماری مجیشت تو ایک بڑے قرآن سے گزر ہو جائے عساق دار صاحب کی باتیں آج بھی آپ نے سن لی کہ کافی عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاف لیول ایگرمنٹ ہونے والا ہے ہم ان کو جب سے وہ آئے ہیں پچھلے آٹھ دس مہینے سے ہم ان کو سٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں ہر سوار ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں ہمیں بتائیں کو ایکسپلین کریں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور باقی مہنگائی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اتفاق ہے کہ وہ بیزی بوت ہوں گے ہمارے ہم وہ آ نہیں سکے اور ہمارے تمام میمبر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ اگر آئیں تو ہمیں بریف کریں کیونکہ ہم تو ایجنڈے میں ہر بار رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیولپمنٹ ہے ڈاکٹر آئیشہ غوز آتی ہیں وہ ہمیں کچھ اپنے طور میں بتاتی ہیں لیکن کوئی تفصیل نہیں نہ ہی سٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں نہ ہی نیشنل اسمبلی میں کوئی تفصیل بتائی جاتی ہے تو اس طرح ملک جو حضر ہیں ہمیں دیکھیں میں مجھے پتا ہے میاں شہباز شریف صاحب بہت محنس کر رہے ہیں خود انہوں نے ایک گھنٹہ ایم ایف کی محنس دیکٹر سے ٹیلی فون پر بات کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمب آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی جو بھارت کے خلاف خالستانی پاکستانی سپورٹر پاکستان سے برین باست خالستانی محارت کے خلاف جس نے ایک مطلب مورچہ کھولا ہوا تھا اور لندن میں اور انگلینڈ کے کئی سہروں میں یہ لوگ خالستان کے سپورٹ میں بہت زیادہ مطلب محارت کے خلاف پر درشن دھرنا کرتے تھے تو وہ اس دنیا سے آؤٹ ہو چکے حالانکہ میں ایک بات بتا دوں یہاں لندن بغیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ سارے سکھ خالستانی سپورٹر ہیں جو پاکستانی برین باست جس رکھتے ہیں وہی بس ہے باقی اگر آپ انڈیا بغیرہ کے میز دیکھو نا تو بھر بھر کے شکاتے ہیں نمبر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے سکھوں کو کہہ دو کہ یہ خالستانی سپورٹر ہیں obviously جو پاکستانی برین باست ہیں آپ بھارت میں بھی دیکھیں گے بہت even صدو موسے والے کے سپورٹر صدو موسے والا خود آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پر خالستان کا سپورٹ کرتا تھا اور ابھی بھی بطلب اب ایسے بہت سارے انسٹاگرام پر آپ کو مل جائیں گے لوگ جو بھارت میں پاکستان پروپیگنڈا خالستان کا چلاتے ہیں obviously پاکستان کے پریمی بھی ہیں پنجاب میں ہیں اور وہ خالستانی سپورٹ کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا یار بھائی دیکھو یار ایک پارٹیشن بھارت جھیل جو کا ہے اس میں بھارت کا کتا نقصان ہوئا تھا اور سکھ سماج جو ہے سکھ دھرمی کے لوگ ہیں وہ بھارت کے کونے کونے میں بسے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پنجاب بس میں ہیں ایون میں نے تو ایسی ایسی جہاں پر سکھ بہت limited number میں ہیں وہاں سے سکھ MP, MLE تک ہیں تو آپ سوچو اگر یہ آپ نفرت پھیلاو گے تو ان لوگوں کو کتنی problem جائے گی اور وہ لوگ اب بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ماللو سنٹرل انڈیا میں رہ رہا ہے ممبئی میں رہ رہا ہے مطلب کہیں پہ بھی رہ رہا ہے پٹنا میں رہ رہا ہے تو پھر وہ پھر چھوڑ کر جائیں پنجاب میں پھر ان کے لیے ایک اور پارٹیشن سب سے زیادہ جو پنجاب بنگال جو سندھ یہاں کے ناغریکوں نے سہا تھا 1947 میں اس میں ہندو سکھ تھے اور تو یہ مطلب definitely آپ اتنے اچھے سے رہ رہو آپ کو کیا problem ہے یہ ان brainwash جو لوگوں سے دور رہو اور بھارت کی اکھنڈتا بزواز کرو جیسے سب رہ رہے ہیں آپ بھی رہو کیا کہنا اس ٹوپیک کے بارے کو کومنڈر پی رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں